اسلام علیکم اسے جتنا زیادہ کوک کیا جاتا ہے یہ اتنا ہی زیادہ لذیذ ہو جاتا ہے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے تو آئیے شروع کرتے ہیں میں نے ایک پین میں دو لیٹر دودھ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے دودھ کی قوالٹی جتنی اچھی ہوگی یہ کوک ہو کر اتنا ہی زیادہ لذیذ بنے گا اس لئے دھیان رکھئے گا کیونکہ اگر پہلے ہی پانی ملا دودھ ہوگا تو وہ کوک ہو کر بھی اتنا تھک نہیں ہو پائے گا جیسے ہی دودھ میں بوائل آ جائے گا میں اس کے اندر چھوارے شامل کر رہی ہوں چھواروں کو میں نے واش کر کر اس کے اندر ڈال رہی ہوں لیکن اگر آپ اسے اور بھی زیادہ سوفٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسے آپ رات میں پانی کے اندر بھگو کے رکھ دیجئے اور صبح آپ جب یہ دودھ تیار کر رہے ہوں تو دودھ میں بوائل ہانے کے بعد آپ اس کے اندر تقریباً چھے سے ساتھ چھوارے شامل کر سکتے ہیں میں نے فیلحال ان چھواروں کو سوف نہیں کیا تھا یہ دودھ کے ساتھ ہی کوک ہو جائیں گے اگر آپ کو چھوارے میں کیڑے ہونے کی ڈاؤٹ ہے تو آپ چھواروں کو دو ہیسوں میں کٹیے اس کے بیچ کو ڈسکارٹ کر دیجئے اور ساپ چھواروں کو آپ دودھ کے اندر شامل کر دیجئے اب اس دودھ کو سلو فلیم کے اوپر آپ کو کھونے کے لئے چھوڑ دیجئے وقفے وقفے سے آپ اس کے اوپر ایک ملائی کی تیہ بنتی جائے گی اسے سلولی سائٹ پر کر دیجئے گا اور دوبارہ سے اسے اسی طرح سے سلو فلیم پر کھونے دیجئے تقریباً تین ساڑھ تین گھنٹے کے لئے میں نے اس دودھ کو سلو فلیم پر اسی طرح سے کھونے کے لئے رکھ دیا تھا اتنی دیر کھونے کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر کتنا چینج ہو گیا ہے اس میں بہت اچھی سی بلائی بھی تیار ہو گئی ہے اگر آپ بلائی پسند نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ ایزلی اس دودھ کو مکس کرتے جائیں بلائی خود بخود اس کے اندر ڈیزولف ہو جائے گی لیکن بازار سے جب آپ چھوارے والا دودھ پیالوں میں لیتے ہیں تو اس پر اسپیشل اوپر ایک بلائی کی تیہ ضرور ہوتی ہے دودھ کو جب اتنی دیر تک کارا جاتا ہے تو اس کے اندر نیچرل سویٹنس بڑھ جاتی ہے اور اس کے اندر ڈیلی چھوارے بھی موجود ہیں تو جب آپ اس کے اندر شگر ایڈ کریں تو تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا میں ون ٹی سپون شگر ایڈ کر رہی ہوں ایک کپ کے حساب سے اگر آپ چاہیں تو شگر اس وقت اسی سٹیج پر ایڈ کر کر مکس کر سکتے ہیں اگر آپ جب مگ یا کپس میں جب سرف کر رہے ہوں تو ہر کپ میں آپ ون ٹی سپون شگر ایڈ کیجئے اور اوپر سے یہ دودھ ڈال دیجئے ایک بات کا اور خیال رکھیے گا کہ جب آپ دودھ کو اتنی دیر تک کک کرتے ہیں تو بہت چانسز ہوتے ہیں کہ دودھ نیچے سے لگ سکتا ہے اسی وجہ سے ہم اسے وقفے وقفے سے چلا رہے تھے لیکن بہتر ہے کہ آپ جب بھی اسے کک کریں تو موٹے پیندے والا برطن کا استعمال کریں اس تھنڈے مارسم میں اس کرما گرم مزیدار سے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ